بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام گھریلے پریشانی ہیں ختم فرما دیں اور آپ کے والدین کو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائیں اور آپ کے صدیرہ کبیروں کو نہوں کو معاف فرما دیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے آمین سنو آمین اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب ہے اور جن لوگوں کو بہت چون تھا کہ ہم کو ایک دین کا عمل بتایا جائے یہ ان کے لئے ہے یہ جو عمل ہے خواتین لازمن کریں کیونکہ خواتین کے لئے نایاب عمل ہے بہت ہی پیارا عمل ہے خواتین کے لئے یہ ایک توفہ ہے وہ لازمن یہ عمل کریں کیونکہ خواتین زیادہ لمبا عمل نہیں کر سکتے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ایک دین کا جو عمل ہے ضرور اللہ پاک اس عمل کے کرنے سے جو بھی موقع حاضر ہوگا وہ آپ کی تمام پریشانی اور بھی تکلیفیں جتنے بھی ہوں گی انشاءاللہ جیسا بھی آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا مقصد بھرا ہوگا تو یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ یہ نورو کا ہے لفظ کو ہجے کر کے پہلے بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لفظ کے ہجے سننیں یا زبر یا نون پیشوہ نو راب پیشو یا نورو عبارت عمل کی یہی ہے بس ایک لفظ ہے عربی کا تو اللہ کا نام ہے اللہ کا کلام ہے تہے دل سے مضبوط دل سے آپ حمل کریں انشاءاللہ اللہ کے بھکم ضرور کامیاب ہوں گے جو لوگ نشا کرتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کھوانے پاک نہیں پڑھتے تو وہ یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ نور کے موقع کا عمل ہے میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے عمل ہیں وہ بہت آسان ہوں اور بہت آسانی سے آپ کر سکیں کوئی اس کے اندل جبہ مشکل نہ ہو یہ جو عمل یہ نورو کا ہے یہ ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن میں ہی جب آپ پڑھیں گے تو اس عمل کے آپ آدمی بن جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ عمل کے بعد آپ کو دوبارہ عمل پوچھنے کی یا کمیٹس پوچھنے کی کوئی گنجوش پاکی نہیں رہے گی یہ میری جو بہنیں ہیں جو پریشان ہیں ان کے لئے بہت نایاب ہے آپ نے یہ کرنا ہے چاند کی چودہ تاریخ کو یایسے کہ ہمارے میں چودہی کا چاند بھی کھا جاتا ہے تو آپ نے چاند کی چودہ تاریخ کو چاند پر نظر کر یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اٹھائیس سو مرتبہ آپ نے یا نورو کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے چاند کی طرف دیکھیں اٹھائیس مرتبہ یا نورو کا ورد کرنا ہے تو آپ اس عمل کی زکاعت کو ادا کر دیں گے اور آپ اس عمل کے عمل ہو جائیں گے اور طریقہ اس کا جو مقلات کو حاصل کرنے کا ہے تو وہ بھی سن لیں جب بھی آپ حاضرات کروائیں گے تو اول آخر دروشی لازمین پڑھیں اور درمیان میں یا نورو کا ورد کریں اور جس بچے پر یا بچی پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پر تھوک مارتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پانچ منٹ یا حد سات منٹ کے درمیانی وقتے میں ضرور جو اس عمل کے موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اور جو بھائی اس عمل کو خود پر کرنا چاہتے ہیں تو مغرب کے نماز سے یا ازان سے تھوڑی دن پہلے اس عمل کو ضرور کریں اگر آپ کو ایک دن میں جب آپ اس کی ذکرات ادا کر دیتے ہیں یا آپ اس کے عمل بن جاتے ہیں یا نورو کے موقع کے اٹھائیسو مرتبہ پڑھ کر تو امید ہوتی ہوں کہ اللہ پہ ایک پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے پہلے ہی عمل میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو آپ اس طرح کیجئے گا چاند کی چودہ طریق کو ایک چلہ کر لیجئے اور پھر چاند کی سامنے رکھ لیجئے اور حاضراتی سیاہی اس شیشے پر ایک سے دون انچ کا دائرہ گول دائرہ بنا کر اس میں حاضراتی سیاہی آپ لگا لیجئے ساتھ میں اگر بطیوں کو دہکا لیجئے گا گیارہ در بطی ضرور دہکا لیجئے اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے جو خوک مارتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے سیاہی کے اندر جو شیشے پر اپنی سیاہی لگائی تھی اس کے اندر خلچل ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے کوئی ہندیری آتی ہے پانی دریا ہوتا ہے اس کے اندر لہری آتی ہیں پجلی سی چندک شروع ہو جائیں سمجھیں حاضرات ہونا شروع ہو گئی ہیں جو نور کے موقع تھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بہت نایاب عمل ہے آپ لازم کیجئے خاص خواتین کے لئے تو بہت ہی نایاب ہے ایک دن فا عمل ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت کی ضرورت نہیں میں نے اجازت کا طریقہ پوسٹ کر دیا ہے کہ آپ اجازت کیسے لے سکتے ہیں دوبارہ بتا دیتے ہوں جو اس عمل میں کہا جائیں کہ اجازت لازم لے لیجیئے اجازت کا طریقہ بھی میں نے کو پوسٹ کر دیا ہے کہ آپ نے جا گنا ہے چھ کلو چینی لے کر جو ہشرات ہوتے ہیں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو کسی دور دراز علاقے میں ڈال دیں جہاں پہ کسی کھانا چاہنا نہ ہو تو زکاة ادا ہو جائے گی تو جیسے ہشرات یا کیرم گور زکاة کو کھائیں گے یا جو اجازت کی شرینی ہیں یا جو بھی چیز آپ ڈالتے ہیں وہ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو عمل کی تسخیر ہے وہ جلدی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کی زکاة ادا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اجازت کا حصول بھی پیدا کر رہے ہیں تو میرے والد ساتھ میں یہی مناسف انجائے کہ آپ کو یہی طریقہ بتا جائے زکاة با کرنے کیونکہ اون لائن آپ زکاة با یا عمل کا اجازت ماما نہیں لے سکتے ان لائن تو اس طرح ہی آپ کر دیا کریں ان شاءاللہ بتا دیا کریں کہ جب عمل اپنی ویڈیو اختیام کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے اچھے اچھے عمل آنے والی ویڈیو کا زور انتظار کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کئی بھائی اور بہنے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو کا بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں تو میری بہت دلی حوصلہ زائی ہوتی ہے میں خوشی سے ویڈیو دن ہوتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بہن جو پریشان ہیں جو میرے عمل کا انتظار کرتے ہیں آئے دن میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت آسان آسان اور نیاد عمل آپ کے پاس کرنا ہے جو آپ کو اجازت کا طریقہ بتایا ہے وہ بس لازمان کر لیجئے گا اور آپ جب بھی حاضرات کرواتے ہیں یا موکل کو حاضر کرتے ہیں تو لازمان تھوڑی سی مٹھائی کے اوپر موکلات کی نیاز دلا کر تو بچوں میں تقسیم کر گیا کریں اور خود بکھائے کریں اسی کے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار دکھے گا اللہ حافظ یعنی مکنہ تیسی جہدوی سیاہی جن پہ حاضرات مقلات کے رئے کمال کی سیاہی آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لی جی گا اور یہ جو وقاص صاحب ہیں بھائی وقاص آپ اور جو یہ بادشا بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشا کے نام سے وہ بھائی تو سیاہی میں بھی یہ وڈی بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور سسنے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیاہ ہست ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہست ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام آپ لے لیجئے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل یا ارنڈی دنم سے ایک آپ کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی تو چندولی کا تیل لیجئے گا لیکن بہتر یہ باوکار سہی کے لیے ارنڈی کا سیاہ ہست ضرورت آرنڈ کا تیل ہست ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سا سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سہی تیار ہو جاتی بس وہ سرما ہست ضرورت جتنا یہ سرما اس کے میں ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائی جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں تو کہنا دونے ایک جتنا ڈالیں دونے سب چیزوں کو لگائیں اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالی ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی تو ات اس حساب سے تین چیزیں بن جائفل بن جائیں گی تو اتنا سرما ڈال بھنا بھی کالا سیاہ سرما بھلتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال گی جائفل اس کے اندر حصے جائفل بنائی جائفل گڑھا گڑھا ایسے جیسے جیسے کاجل بنائی ایسا دمائ دی جائفل اور رائی کی آدھ چھتا لی تھی اچھی طرح پاؤڈر سب بنائی اس کے اندر سرما سویار ڈال ٹھیک اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل ملا کر کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیائی تیار میں یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادو سیائی ہیں اس کے ساتھ حاضرات باقات ترے کی سو دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی بنجائش نہیں ہے صحیح میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیائی پنس سار سر رام سے ملے آپ لے رہی لگا 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 اپنا بہت سطح یاد رکھئے دعا میں یاد رکھئے یاد میں آپ حاضرات کی صحیح مندال حاضرات کو حاضر کرنے کیلئے صحیح کی جاتی ہے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھئے میرے چینل کچھ اسکھ کلان نہ شیئر کیجئے اور نائی کیجئے کمرس کیجئے حتی کہ مجھے پتنے بیات بنائی ہے یا نہیں بنائی یا صحیح بنائی یا نہیں بنائی اجازت بھی اوپران کاری شاہ اللہ حافظ میرے پیارے بہن اور بھائی اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیار شانی کو ختم کریں آمین آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی بہت پری حاضرات چاہیے تو میں نے سوچا یہ طریق بھی بہت آسان ہے جو میں آپ بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہو کی بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی سوہی بتائی سوہی کیسے بن کی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے مطنت تیسے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھی پہ گوٹی پہ گوٹی کے ناکھ پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا اعلی دسمتہ ہو ہے اور آپ کو کوئی بھی اتنی بیشانے نہیں ہوگی یا ہی آپ مہت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات نوکلات حاضرات لیکن جو اگر بکنی میاد کو بتاؤ ہوں گی بہت بلند اور بلند آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مکلات پری جم حمزاد مکلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں جیسے مکلات اس لوگ کو ترک کھینجتا ہے اس جیسے جلے گی اس سے شبور میں پھلائے گی تو ان کا نانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی رات ہی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش صافران کے جیسے صفوق ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے اغربتی جلائیں ان کی اغربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میرے دہن جو گھر میں پوٹ بھارک پوٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمت اگر بھارک کہاں سے قرید کر لائے اور کیسے چلائیں اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لائے کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کے ترویش نہ کر لیں کہ وہ شخص جو باہی میند ہوتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو زاکران اور یہ انبر کی خوش بھائیں کہاں سے گھر کر لائے انبر موش ہزار خوش اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آف بھی کم ہیں ان کی خوش بھائیں کہ جو میں آپ کو اگر بکی ہوں بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مش زاکران اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بلکت بلند ہے انشاءاللہ خاصرات جنات قریر رام سے اپنے راست بلا سکیں گے کابون نہ کریں دوستی کریں جب جیسے بتیں گے ویسا ستم اس آپ کو سلام مرے رہا تو آپ پیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی سستی آل اور خوشبو دار ہو ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دکھکا لیں ٹھیک ہیں بس ان کے اپر تھوڑا سے یہ سفوک دانے آپ پورا کمرہ اگر 32 تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپیر کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ سفوک ہوتا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کارجل آپ بنائیں حاضرات کی اگر بھتی بنائیں اس کے دائم میں آخری اگر بھتی جلال لیجئے سیاہ کارجل بچہ بھات پھال لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آخر جائے گا اور سیاہی بنائی جائے گا اگر بھتی گا یہ سفوک لے آئیے گا تو آپ یہ لیجئے گا تو آپ نے نازم استعمال کرنا ہے جی تو شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جلال بطن میں لگتے کولے جلانے کولوں کے اگر بطی کولوں سفوک سلوانا ہے تو کمرہ کشبور سے مختلف ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاء کے کشبور سے دو دو سرات روہیں دکلار اوچین پری ہمزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کچھ آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ کچھ آج تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگلیز نیاب جو خوشبور بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہمزاد کی بنیان میں آنا چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول لے گا اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھولہ ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا کیا ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کرتی ہوں پھر محنت رائے کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سات سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موطہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیز جو انسی ہے ناغر موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے دوبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آ ہوئی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹٹی خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ انہی سگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیز زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور 22 21 خمس ایک اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کریں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے برکو ویڈیو ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی اس لئے میں آپ بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت کوشش کر دی مجھ سے روکر سٹیک ہوگی ہو تو آپ بھی اس کو بنانے کے رو میں ویڈیو کے دے دوں لی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی ان چھونا تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سے بھی محط کر سکتے ہیں اس پر بہت نام رکھے ہوگئے اپنا سکتے ہیں ویڈیو پہ ہوتے جائے دعا میں یاد رکھے گا اور کسی سمجھ نہیں آرہی تو چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے نہیں دوسرے پنساری سے میل جائیں کوشش کیجئے ایک پنساری سے میل جو تو چیز مل چیز کمیل ہو اچھا مکمل دائس چاہیے یہ بات یاد رکھے نا میں کوشش کروں جی ریڈیو میں چلا دو پیپر کو اپنا بہت یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی گا اگر بکی بات مال ہے آپ اید کا دیانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے خدبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 کعبہ مجھے معاف کر دے